روز مرہ کی زندگی میں خوشک فضلے کا دوبارہ استعمال بدپن سے ہی ہم صفائے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے سیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی مختلف سطحوں پر عمل در آمد نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں کچھرے کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے ہمارے ملک میں ہر سال تقریباً دو سو ستر ارب کیلو سے زیادہ کچھرہ نکلتا ہے جس کا بڑا حصہ خوشکی اور پانی میں فیک دیا جاتا ہے اس کچھرے کا ایک بڑا حصہ ٹرائی ویسٹ یعنی خوشک کچھرے کا بھی ہوتا ہے جسے بہت آرام سے دو بارہ استعمال کیا جا سکتا ہے خوشک فضلے کی مثالیں کاغس، شیشہ، پلاسٹک، گتے، ربڑ، دھات، پیکجنگ، میٹریل وغیرہ ہے اگر ان کچھرے کو ریسائیکل کیا جائے تو آلوگی کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کاغس کو لے لیں کاغس زمین پر سب سے قیمتی وسائل میں سے ایک ہے جو درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے تعمیر میں ہر سال ہزاروں درخت کاٹے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فضاء زہریلی ہوتی جا رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن کاغس کی ریسائیکلنگ سے درختوں کو کاٹنے سے بچایا جا سکتا ہے ایک چن فضلہ کاغس کو ریسائیکل کردے سے ساٹھ فیصد کوئی لا تہتالیس فیصد توانائی کی بچت اور ستر فیصد پانی کی بچت ہو سکتی ہے ریسائیکلنگ کا مطلب ریسائیکلنگ کا مطلب ہے فضول مواد کو مفید مواد میں تبدیل کرنا بلکل کاغس کی طرح خوشک فضلہ کو نئی مسنوعات میں ریسائیکل کیا جا سکتا ہے خوشک کچھرے کی ریسائیکلنگ اور پنچائتوں کا کردار ہندوستان کے روح اس کے گاؤں میں بستی ہے اس لیے ہر گاؤں کے لیے صفائی مہم میں حصہ لینا ضروری ہے آج ملک کے چھ لاکھ سے زیادہ گاؤں کچھرے کے مسئلے سے دوچار ہو رہے ہیں لیکن دیہات میں فیننے والے گوڑے کے اس مسئلے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشک کچھرے کی پریشانی کو اس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے اپنے علاقے کے ہر گھر میں خوشک اور گیلے کچھرے کے لیے دو کوڑے دان رکھیں خوشک فضلے کو نیلے کوڑے دان میں اور گیلہ فضلہ سبز کوڑے دان میں ڈالیں دو کوڑے دان نہ رکھنے پر جرمہ نہ لگائیں لوگ گیتوں اور اسٹریٹ دراموں کے ذریعے لوگوں کو خوشک کچھرے کے بارے میں آگاہ کریں اسکولوں میں سمینار کے ذریعے بچوں کو خوشک فضلے کے بارے میں سکھائیں خوشک کچھرے کے مسئلے پر پنشائد میٹنگ کا احتمام کریں خوشک کچھرہ اور تین آر سوچھ بھارت مشن کے تحت خوشک کچھرے کو کم کیا جا سکتا ہے اور اسے دو بارہ استعمال کیا جا سکتا ہے ری ڈیوز کے تحت مسنوعات کا اس طرح استعمال کریں جس سے خوشک فضلے کی کم سے کم مقدار پیدا ہو ری ڈیوز کے تحت کسی چیز کو فیکنس سے پہلے اسے دو بارہ استعمال کرنے کی امکان پر غور کریں اور اگر ممکن ہو تو اسے استعمال کریں ری سائیکلنگ کے تحت خوشک فضلہ یعنی المونیم، پلاسٹک، شیشہ وغیرہ کو جمع کریں اور ری سائیکلنگ کے لیے اسکرپ ڈیلر کو دیں اس طرح ہم روز مرہ کی زندگی میں خوشک فضلہ کو دو بارہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے پرنٹ کے لیے کاغذ کے دونوں اطراف استعمال کریں نئے قلم کے بجائے ایک نئی سیاہی ریفل خریدیں پلاسٹک کے گبوں کو فیٹنے کے بجائے چیزوں کو زخیرہ کرنے کے لیے استعمال کریں فٹے پرانے کپڑوں سے لہاف، تولیے اور گتے بنائیں بیکار کاغذ سے کاغذ کے ماچز بنا کر گھر کو سجائیں خراب شدہ پلاسٹک کے بالتیوں کو بردنوں کے طور پر استعمال کریں پودے شیشے کے بوتلوں میں لگائے جا سکتے ہیں ذہن میں رہے کہ ملک کو صاف سترا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہندوستان کی اقتصادی ترقی صرف صفائی سے ہی ممکن ہے